موسیقی اگلے ہی لمحے گاڑی ایک جھٹکے سے حرکت میں آئی اور لہراتی ہوئی نیم پختہ راستے پر آگے بڑھی نیچے لٹ جاؤ میں نے بخشو کو پورے زور سے فرش کی طرف کھینچتے ہوئے کہا بخشو آندھے مو فرش پر گرا اسے دیکھ کر نواب زادی شاہین بھی فرش پر گر گئی ہمارا یوں گرنا ہمارے حق میں بڑا مفید ثابت ہوا یہ کے بعد دیگرے کئی فائر ہوئے اور دو تین گولیاں ہمارے سروں کے اوپر سے گزرتی ہوئی ترپال پھارت کر گزر نکل گئی یہ فائرنگ ان پولس اہلکاروں نے کی تھی جو اپنے بہور ساتھی کے گرد جمع تھے ان کی یہ فائرنگ ہمیں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچا سکی تھی ان لوگوں کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی جس پر وہ ہمارا تاقب کر سکتے یقیناً وہ جھلاہٹ میں ناچ کر رہ گئے ہوں گے صفدر نے چلا کر مجھ سے پوچھا سب ٹھیک ہے شاہ جان صاحب سب ٹھیک ہے ایک بکرہ زبا کر دیا ہے وہ اندر ہی پڑھا ہے میں نے بھی ایک کر دیا ہے اور اسے باہر پھیک دیا ہے صفدر نے جواب دیا موچ بردار کانسٹیبل اب تھنڈا ہو چکا تھا اور اس کا خون گاڑی کے فرش پر پھیلتا جا رہا تھا اس نظارے نے نوابزادی کو دہشت زدہ کر دیا تھا اور وہ گاڑی کے ایک گوشے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی میں نے گاڑی کی اندرونی لائٹ آف کر دی عجیب الخلقت بخشو گاڑی میں کبھی ایک طرف لڑکتا تھا اور کبھی دوسری طرف یوں لگتا تھا کہ وہ زندگی میں ایک آت باری گاڑی میں بیٹھ سکا ہے اس کے لیے چلتی گاڑی میں اپنے توازن قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا میں نے اسے نشس پر بٹھا دیا گاڑی کی چھت پر آہنی کنڈے موجود تھے میں چاہتا تھا کہ بخشو کسی کنڈے کو مضبوطی سے تھام لے لیکن جب میں نے اس کا ہاتھ تھام پر کنڈے کی طرف لے جانا چاہا تو پتا چلا کہ اس کے تینوں ہاتھ بڑی مضبوطی سے تین ہتھکڑیوں میں جھکڑے ہوئے ہیں ان ہاتھوں کو الٹی ہتھکڑی لگائی گئی تھی اور پھر ایک ہی زنجیر سے منسلک کر دیا گیا تھا چلتی گاڑی میں بخشو کے ادھر ادھر لڑکنے کی ایک وجہ یہ ہتھکڑیاں بھی تھی نیم پختہ راستے پر چلنے کے بعد اس نے گاڑی کچھے میں اتار دی اس راستے پر کیچڑ کی بھرمار تھی اور گاڑی لہراتی ہوئے آگے بڑھ رہی تھی اب صبح کے چار بچ چکے تھے توفانے بعدوں بارہ کے بعد موسم میں ٹھہراوسا آ گیا تھا کہیں کہیں بدلیوں کی اوٹ سے بھی تارے جھانک رہے تھے میں نے نوابزادی شاہین سے پوچھا کہ وہ اور بخشو پولیس کے ہتھے کیسے چڑھے نوابزادی نے جو کچھ بتایا اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ کمرے کی آگ تیخانے تک نہیں پہنچ پائی تھی صرف اتنا ہوا تھا کہ آگ لگنے کے بعد تیخانہ تندور کی طرح دہکنے لگا تھا پندرہ بیس منٹ تک یہ کیفیت رہی پھر پولیس والے تیخانے کا دروازہ توڑ کر اندر گھسائے اور دونوں کو پکڑ لیا نوابزادی سے میری گفتگو کے دوران ہمارا سفر جاری رہا سفدر نے جس ویران مقام پر بھاری روکی وہاں ایک گاڑی اور بھی موجود تھی یہ ایک نیلی ہلمین گاڑی تھی اور اس پر ہیدراباد کا نمبر تھا کار راستے سے اتر کر ایک کھیت میں گھس گئی تھی اور اگلا دہنہ پائیا کسی گڑے میں پھسا ہوا تھا گاڑی کے رکتے ہی میور سفدر نیچے اتر آئے سب سے پہلے ہم نے ٹارچ کی روشنی میں اس پولس کانسٹیبل کا معاینہ کیا جس کے سینے میں میرے خنجر نے جان لیوہ گھاؤ لگایا تھا کانسٹیبل کے ماتے پر کھچے گوئے کشقہ سے یہ بات آیا تھی کہ وہ ہندو ہے اور مرا نہیں سورگ باشی ہوا ہے اس کی رائیفل دیسی ساخت کی تھری نوٹ تھری تھی ہم نے اس کے لباس کی تلاشی لی چرس سے بھرے ہوئے سگرٹ کچھ رسیدیں اور ایک بٹوہ ملا میں نے نیلی ہلمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سفدر سے پوچھا یہ کس کی کار ہے؟ میری اس نے حیران کن جواب دیا پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا میں سی پر یہاں پہنچا تھا اس کچھے میں یہ فس گئی تو مجبورا مجھے اسے چھوڑ کر آگے بڑھنا پڑا کیا یہ اب نکل سکتی ہے؟ اب ہم تین چار ہیں کوشش کریں تو نکل بھی سکتی ہے سفدر نے جواب دیا بخشو کے ہاتھ تو ہتکڑیوں میں جھکڑے ہوئے تھے میں نے اسے گاڑی میں ہی رہنے دیا تاہم نوابزادی شاہین میرے کہنے پر نیچے اتر آئی سفدر کار کا دروازہ کھول کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا میں نے اور نوابزادی شاہین نے مل کر زور لگایا لیکن کامیہ بھی نہیں ہوئی عورت ذات سے زیادہ مشقت کرانا بھی مناسب نہیں تھا سفدر ڈرائیونگ سیٹ سے اتر آیا اور اپنی جگہ نوابزادی کو بٹھا دیا اس دوران میں بخشو بھی رساکارانہ طور پر پولیس کی گاڑی سے نکل آیا بخشو کی دہشتناک ساخ دیکھ کر سفدر نے کسی طرح کی حیرت کا اظہار نہیں کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی بخشو سے ملتا رہا ہے نوابزادی شاہین کے حوالے سے بھی یہی بات کہی جا سکتی تھی نوابزادی سے بھی سفدر کا رویہ وہی تھا جو جانے پہچانے لوگوں سے ہوتا ہے بندے ہوئے ہاتھوں کے باوجود بخشو نے کار نکالنے میں ہماری کافی مدد کی اس نے اپنی پشت کار کے ومپر سے جوڑ کر زور لگایا دوسری طرف سفدر اور میں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی کار کا انجن بھی ہمارا ساتھ دے رہا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت بری طرح فسی ہوئی کار ایک جھٹکے سے راستے پر آ گئی ہم جتنی جلدی پولس کی گاڑی چھوڑ دیتے ہمارے لئے اتنا ہی بہتر تھا ہم نے بالکل تاخیر نہیں کی اور پہلی فرصت میں پولس کی گاڑی سے ہلمین کار میں منتقل ہو گئے میں سفدر کے ساتھ اگلی نشس پر بیٹھ گیا نواب زادی اور بخشو نے پچھلی سیٹ سمحال لی سفدر مقامی راستوں کی سوج بوجھ رکھتا تھا قریباً ایک میل کچھے پر چلنے کے بعد وہ ایک تنگ سے پختہ راستے پر مڑ گیا ایٹوں کی سولنگ والا یہ صاف سترا راستہ بل کھاتا گنے کے کھیتوں میں سے گزر رہا تھا جس رفتار سے کار دوڑ رہی تھی اس سے کئی گناہ رفتار سے ہمارے ذہن مصروفے کار تھے انڈین پولس کے ساتھ ہمارا ٹاکرہ زبردست رہا تھا اور اب اس ٹاکرے سے کوئی بھی نتیجہ برامد ہو سکتا تھا ماسی آئیشہ کے باغ سے لے کر یہاں تک کم از کم دو پولس اہلکار میرے ہاتھوں ہلاک اور تین شدید زخمی ہوئے تھے اگر اس ڈرائیور کو بھی سرک باشیوں میں شامل کر لیا جاتا جسے سفدر نے گولی مالی تھی تو مرنے والوں کی تعداد تین ہو جاتی اس نقصان کے بعد یقینی بات تھی کہ پولس کا حال وہی ہوگا جو پانی دیکھنے کے بعد باولے کتے کا ہوتا ہے نواب ذاتی شاہین ابھی تک ڈری ڈری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہندو کا انسٹیبل کے سینے میں خنجر اتارا تھا اور یہ ایسا منظر نہیں تھا جسے نواب ذاتی جیسی لڑکی جلد ہی بھلا سکتی یہ درست ہے کہ اس منظر میں کسی حد تک صفاقی شامل ہو گئی تھی لیکن یہ صفاقی اس بربریت سے بہت کم درجے کی تھی جو پولس والوں نے ماسی آئیشہ کے باغ میں دکھائی تھی مٹی کا تیل چھڑک کر مکان کو آگ لگا دینا سنگدلی کی انتہا تھی کار میں چھائی ہوئی بوچھل خاموشی کو توڑنے کے لیے صفدر نے نواب ذاتی شاہین کو مخاطب کیا نواب ذاتی صاحبہ آپ کو کوئی چوٹ ٹوٹ تو نہیں آئی نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں ہاں بخشو زخمی ہے بازو کا ایک زخم تو کافی سیریس ہے اس کی مرم پٹی ہونی چاہیے بخشو عجیب و غریب آواز میں غوں غاں کرنے لگا یوں لگتا تھا کہ وہ رو رہا ہے نواب ذاتی نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا بخشو ماسی آئیشہ کے لیے پریشان ہے کہہ رائے کہ میں ماں کے پاس جاؤں گا میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا بخشو کی بدقسمتی کا احساس درد کی تند و تیز لہر بن کر میرے رگو پہ میں پھیل گیا ماں کے سوا دنیا میں بخشو کا اور کوئی نہیں تھا اور اس کی ماں کو میں نے اپنے سامنے گولی کھا کر دھیر ہوتے دیکھا تھا بہرال بخشو کی تشتلی کے لیے میں نے اور نواب ذاتی نے ایک دو باتیں کی وہ قدر مطمئن نظر آنے لگا پختہ سڑک پر پہنچتے ہی کار بڑی تیز رفتاری سے شاپور کی طرف بڑھنے لگی سفدر نے مجھے بتائے کہ وہ ہمیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہے تمہارا گھر؟ تمہارا گھر یہاں کہاں سے آ گیا؟ اپنے گھر سے مراد وہ ٹھکانہ جام میں رہ رہا ہوں ہیدر آباد کی نواب کالونی میں ایک چھوٹا سا کارٹر ہے جو نواب ذاتی صاحبہ کی مہربانی سے مجھے ملائے اس وقت وہ کارٹر ہمارے لیے بہترین پناہ کا ثابت ہوگا میں جانتا تھا کہ سفدر کے پاس بہت سے انکشافات ہیں لیکن ان انکشافات تک پہنچنے کے لیے مجھے تھوڑا سا سبر کرنا تھا سفدر بھی جانتا تھا کہ ان انکشافات کے لیے یہ موقع مناسب نہیں ہے لہٰذا ایک خاموش معاہدے کے تحت ہم فلحال اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے جس وقت مشرقی افق سے صبح صادق طلو ہوئی اور پرندوں نے نیم تاریخ فضا میں اڑانے بڑھنی شروع کی تو ہم ہیدر آباد شہر کے نواب میں پہنچ چکے تھے یہاں ایک دو جگہ پولس نے معمول کے ناکے لگا رکھے تھے تاہم ان ناکوں سے بخیریت گزرنے میں ہم کامیام ہو گئے کسی نے ہمیں روکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اگر کوئی روکتا بھی تو ہم جوابی کاروائی کے لیے پوری طرح تیار تھے ہمارے پاس لوڈڈ پسٹل تھے اور رائیفل بھی تھی تین پولس والوں کو ہم ادم آباد روانہ کر چکے تھے ایک دو کی اور روانگی ہو جاتی تو کونسی بڑی بات تھی صبح کے چھے بجے تھے جب ہم ایک متغست آبادی کے چھوٹے سے مکان میں داخل ہوئے اس مکان کو کارٹر تو بحرال نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ اس میں گیراج موجود تھا اور بیس بائز گس کا سہن بھی تھا ہم گیراج میں پہنچنے کے بعد گاڑی سے اترے اور سفدر کی رہنمائی میں ایک بیٹھک نمہ کمرے کے اندر پہنچ گئے چھوٹوں کی وجہ سے بخشو کی حالت اپتر تھی اس کے بائے بازو کا زخم خاص طور سے بہت تکلیف دے تھا کچھے راستے پر تیز رفتار سفر کے سبب یہ زخم کھل گیا تھا اور مسلسل خون اگل رہا تھا بہرال اتنی صویرے کسی قسم کی طبیعی امداد بھی نہیں مل سکتی تھی یہ بھی آسان نہیں تھا کہ بخشو کو گاڑی میں ڈال کر اسپطال پہنچا دیا جاتا اس حیبت ناک شخص کے قریب آنا دل گردے کا کام تھا ممکن تھا کہ ڈاکٹر اور نرسے سے دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے اور الٹا ان کا ہی علاج کرنا پڑتا سفدر نے اقلمندی کا کام کیا تھا اور میرے ہاتھوں جابحق ہونے والے کانسٹیبل کی جیب سے بخشو کی ہتکڑی کی چابیاں نکالنی تھی ہم نے معمولی سی کوشش سے ہتکڑیاں کھول لی نواب زادی نے بڑی محبت سے بخشو کا بازو تھاما اور اسے باعستگی چلاتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے گئی وہ چاہتی تھی کہ بخشو کہیں لیٹ کر آرام کر لے میں اور سفدر بیٹھک میں ہی بیٹھے رہے میں جانتا تھا کہ سفدر کو متعلقہ شوق ہے اس شوق کا اظہار ایک علماری میں بھری ہوئی کتابوں سے بھی ہوتا تھا باقی ماندہ گھر کی طرح بیٹھک بھی ساف سدری تھی مجھے شک ہونے لگا کہ شاید اس چھوٹی سی کائنات میں وجود زن کی وجہ سے رنگ ہے مگر بعد میں یہ شک غلط نکلا سفدر لنگوٹ اور ارادے کا پکا تھا وہ جانتا تھا کہ لاہور میں وہ لڑکی اس کا انتظار کر رہی ہے جو برسوں سے تمنہ بن کر اس کے دل میں بستی ہے میری مراد پری چہرہ انجم سے ہے انجم اور سفدر کی لا زوال محبت کا ہر ہر نقش میرے حافظے میں محفوظ تھا مجھے وہ سنسنی خیز شام ابھی نہ بھولی تھی جب انجم سرطاپہ دلہن بن کر ہمیشہ کے لیے سفدر کی زندگی میں داخل ہونے والی تھی لیکن جب وصل کی منزل صرف چند قدم پر رہ گئی تھی اور سفدر گنے کا انجم سے ہونے والا تھا میرے ساتھ ایک ڈرامائی واقعہ پیش آ گیا تھا اور میں غزالہ کا سیر ہو کر مری جا پہنچا تھا سفدر میرے سامنے بیٹھا تھا اور بغور میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا میں نے خیالوں کی دنیا سے باہر آتے ہوئے سفدر سے درخواست کی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے آگا کرے خود سفدر کے سینے میں بھی تلاتوں پیدا ہو رہا تھا خود پر بیٹنے والی ہر تکلیف اور ہر راحت میں مجھے وہ شریک کر لینا چاہتا تھا اس نے اپنی رودات ان الفاظ میں بیان کی شاہ جہان صاحب آپ یہاں تک تو جانتے ہی ہیں کہ ہم عشرت فارم میں تھے اور آپ کا ویچینی سے انتظار کر رہے تھے رات گیارہ بجے کے لگ بھگ فارم میں ڈاکو گھسائے یہ خانہ بدوش لوگ تھے اور انہوں نے اپنی کلھاریوں پر تیز دھار آلات پر زہر لگا رکھا تھا انہوں نے آنن فانن چوکی دار ماخہ سنگھ کو قتل کر دیا اور اخوالی کا کتہ بھی مار ڈالا مجھے اور فارم کے مالک کو انہوں نے کمرے میں بند کر دیا فارم کے مالک کا نام آپ شاید بھول گئے ہوں گے اس کا نام عشرت تھا اس نے ٹرک اور ہماری حفاظت کا پورا انتظام کر رکھا تھا لیکن ڈاکو نے آنن فانن سب کچھ تیوب آلا کر دیا آپ کو معلومی ہے کہ عشرت فارم میں ایک گونگی ملازمہ بھی موجود تھی اس کا نام سکینہ اور چھیمو تھا نشے میں بدمست ہو کر ڈاکو نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا جب انہوں نے چھیمو سے دس درازی شروع کر دی تو اس بدنصیب کے چیخیں ہمارے کانوں تک پہنچنے لگیں لیکن ہم اس کی مدد سے قاصر رہے ٹرک فارم کے آہاتے میں برگت کے بڑے درختلے کھڑا تھا میں نے اندازہ لگایا کہ فارم میں گھسنے والے ڈاکو اس ٹرک کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہیں وہ صرف معمولی لوٹ مار میں مصروف تھے لیکن ڈاکو کی یہ بے خبری زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکی ڈاکو کا سرغنہ آگاہ ہو گیا کہ ٹرک میں لدے وے گنے کے نیچے ضرور جواہر سے بھرے وے صندوق موجود ہیں شاید آپ کو بھی یاد ہو کہ ڈاکو کے سردار کا نام شیرہ منگی تھا میں نے سفدر کے سوال کا جواب ازبات میں دیا وہ اپنی رودہ جاری رکھتے ہوئے بولا ٹرک کی اصل قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے بعد شیرہ منگی نیم پاگل سا ہو گیا اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مجھے زخمی دلجیت سنگھ اور چودری عشرت کو ٹرک میں سوار کر آیا اور فوراں فارم سے روانہ ہو گیا ہمارے چاروں طرف مسلح افراد موجود تھے اور ہمیں کسی طرح کا موقع دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے میں ان کے اندر چھپے ہوئے بیرہمی کے سائے ان کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا لہٰذا میں نے مسلح افراد سے کہ اس خلاف کسی بھی طرح کا رسک لینے کی کوشش نہیں کی چودری عشرت بھی موقع کی نزاگت سمجھ لیتا تو اس کی جان نہ جاتی وہ اس وقتی جوش میں آ گیا جو اکثر دہاتی چودریوں اور وڈیروں کا خاصہ ہوتا ہے اس نے ایک ڈاکو سے رائفل چھینے کی کوشش کی شیرہ منگی نے زہر میں بجی ہوئی کرپان اس کے سینے میں اتار دی وہ گنوں کے ڈھیر پر گرا اور میرے سامنے تڑت پڑپ کر ختم ہو گیا شیرہ منگی اور اس کے ساتھ ہی ٹرک سمیت ایک قریبی ڈھیرے پر پہنچ گئے یہ ڈھیرہ ان کے لیے ایک بہترین پنہ کا ثابت ہوا یہاں انہوں نے پورے دو روز آرام کیا اور جشن بنایا اس ڈھیرے پر فرید کوٹ سے آئی ہوئی دو توافے بھی موجود تھی توافوں کے سازندے اور اخوالوں کے ساتھ ڈاکو کا جھگڑا ہو گیا ڈاکو نے انہیں مار پیٹ کے کوٹری میں بند کر دیا اور دو راتوں تک توافوں کو زبردستی نچاتے اور حوز کا نشانہ بناتے رہے رات کو توافوں کی چیخیں دور دور تک گونچتی تھی لیکن وہ ڈھیرہ ایک ویران مقام پر تھا لہٰذا کوئی ان کی مدد کے لیے پہنچنے والا نہیں تھا شیرہ منگی اور اس کے ساتھیوں کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ علاقے میں ٹرک اور چودرے عشرت کی تلاش زور و شور سے جاری ہے اور وہ لوگ خود میں اتنا حوصلہ نہیں پارے کہ ٹرک کو ڈیرے سے کسی اور جگہ منتقل کریں اسی دوران میں شیرہ منگی کے ساتھی کے ستارے گردش میں آ گئے جن سازندوں کو پکڑ کر بند کیا گیا تھا ان میں سے ایک تبلہ نواز دیپک سنگھ کسی طرح بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا شیرہ منگی اور اس کے ساتھیوں کو اس واقعے کا علم صبح کے وقت ہوا دیپک سنگھ کو فرار ہوئے اس وقت چھ سات گھنٹے ہو چکے تھے اس سے پہلے کہ شیرہ اور اس کے ساتھی کچھ سمجھتے یا کرتے توافوں کے وارث اسلحے سے لیس ہو کر موقع پر پہنچ گئے ان کے پاس الیم جی کے علاوہ تین چار جدید ترین رائفلیں بھی تھیں دوسرے طرف خانہ بدوش ڈاکو کلھاڑیاں اور تیر کمان وغیرہ سے مسلح تھے ان کے پاس صرف ایک رائفل تھی توافوں کے وارثوں میں فرید کوٹ کے بازار حسن کا ایک نامی گرامی بدماش بتخہ بھی شامل تھا بتخے نے بڑی ہوشیاری دکھائی پہلے اس نے باتچیت کے لیے شیرے اور اس کے ساتھیوں کو ٹیرے سے باہر بلایا اور پھر ایک دام انہیں گولیوں سے بھون دیا شیرہ اور اس کے تین ساتھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے یہ اس جھگڑے کا انجام تھا جو توافوں کے معافضے پر شروع ہوا تھا صرف دو تین سو روپے کی خاطر وہ چاروں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹے جو ٹرک کی شکل میں کروڑوں روپے کے مالک بن چکے تھے بتخے اور اس کے ساتھیوں نے مقتول خانہ بدوشوں کی خون میں لیتھڑی ہوئی لاشیں وہیں ایک گڑا کھوٹ کر دبا دیں جہاں دو روز پہلے خانہ بدوشوں نے چودری عشرت کی لاش دبائی تھی اس خونی واقع کے بعد ٹیرے پر بتخہ اور اس کے ساتھیوں کا قبضہ ہو گیا ٹرک پر موجود بیش بہا خزانے نے ان کی آنکھیں جندیا دیں اور وہ دن رات اس دولت کو ٹھکانے لگانے کے منصوبے بنانے لگے میں اور زخمی دلجید بدستور کوٹری کے اندر کڑی نگرانی میں رہے ہم سے گاہے بگاہے پوچھ بھی کی جاتی تھی بدخہ اور اس کے ساتھی جاننا چاہتے تھے کہ یہ دفینہ ہم نے کہاں سے اور کیسے حاصل کیا وہ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ ہم اس دفینے کو انڈیا کیوں لائے وہ اس بات پر یقین کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھے کہ ہم پاکستان میں سفر کرتے کرتے اتفاقا انڈیا کی سرحت پار کر آئے ہیں ان کا خیال تھا کہ یہاں ٹرک کے بیش قیمت سازو سامان کا کوئی خریدار موجود ہے اس کے علاوہ انہیں یہ شبہ بھی تھا کہ اس دفینے سے تعلق رکھنے والا مزید سامان بھی ہمارے علم میں ہے بدخہ ایک بے رحم اور سفاق شخص کا نام ہے اس نے سخت گرمی میں ہمیں کئی کئی روز بھوکا پیاسا رکھا اور دو تین بار مار پیڑ بھی کی زنجیروں میں بندہ ہونے کی وجہ سے ہم مضاہمت کے قابل نہیں تھے چند روز بعد بدخہ کسی جگہ سے دو تین چار کاریگروں کو اقوا کر کے ڈیرے پڑ لے آیا ان میں دو ترکھان ایک لوہار اور ایک رنگ ساز تھا اگلے روز ایک ٹریکٹر ٹرولی پر دو ڈھائی من لوہا تھوڑی سی لکڑی اور ویلڈنگ پلانٹ بھی ڈیرے پر پہنچائے گیا ہمیں اندازہ ہوا کہ بدخہ اور اس کے ساتھی ٹرکر ڈیزائن اور رنگ وغیرہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی یہ کوشش ناقابل فہم نہیں تھی اس ٹرک کو سڑک پر لانا ایسے ہی تھا جیسے چیتوں سے بھرے ہوئے جنگل میں اندھی ہڈنی کو چھوڑ دیا جائے پولیس اور جرائم پیشہ گروہ چپے چپے پر اس ٹرک کو تلاش کر رہے تھے بدخہ اور اس کے ساتھیوں نے اس ٹرک کو ایک نئے ٹرک کی صورت دینے کا فیصلہ کیا یہ کام قریباً تین ہفتے جاری رہا آپ کو یاد ہوگا پاکستان سے انڈیا میں داخل ہوتے وقت دلجیت کی ران پر ایک گہرہ زخم آئے تھا مناسب دیکھ بھال اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ زخم روز بھروز خراب ہوتا جا رہا تھا اسی زخم کی خرابی کی وجہ سے وہ شدید قسم کے بخار میں مبتلا ہوا اور تین چار دن بعد بے ہوشی کی حالت میں دم توڑ گیا دلجیت کی حسرتناک موت میرے سینے میں شولہ جوالہ بھڑکا رہی تھی لیکن آنی زنجیروں نے مجھے بے بس کر رکھا تھا سفدر نے اپنے ٹخنوں سے شلوار اٹھا کر مجھے وہ سیاہی مائل لشان دکھائے جو زنجیروں کی رگڑ سے بنے تھے پھر سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا میں دن رات زری گل اور آپ کی طرف سے بھی پریشان تھا دلجیت کی ناکہانی موت کے بعد بدخہ کا رویہ مجھ سے نرب ہو گیا وہ تشدد سے مجھے جھکانے میں ناکام رہے تھے اب وہ لوگ حکمت سے کام لے کر کچھ اگلوانا چاہتے تھے مجھے اچھا کھلائے پلائے جانے لگا ایک نو عمر طوائف میرے ساتھ کوٹری میں بند کر دی گئی جو دن رات میرے جذبات کو بھڑکانے میں لگی رہتی تھی مجھے کئی روز بعد معلوم ہوا کہ وہ بدخہ بدماش کی قریبی رشتہ دار تھی ایک روز وہ دیسی شراب سے بھرا ہوا گھڑا کوٹری میں لے آئی اور مجھے پلانے کے جتن کرنے لگی لیکن میں ٹس سے مس نہیں ہوا اس بدبخت نے ٹیپ ریکارڈ پر ایک انڈین گانا لگایا اور شراب سے بھرا ہوا گھڑا اپنے اوپر انڈیل لیا موسم میں گرمہ کا باریک لباس اس کے بدن سے چپک گیا اور وہ گانے کے بولوں پر ڈانس کرنے لگی اس کی حد سے بڑی ہوئی خرمستیاں میں برداشت نہ کر سکا اور میں نے تھپر مارکروس ہرافہ کو دور گرا دیا اس کے ہوت پھٹ گئے اور خون رسنے لگا اتنے میں بدخہ دندناتا میں اندر آ گیا اس کی آنکھیں خون اگل رہی تھی اس کے ہاتھ میں بھری ہوئی رائفل تھی جبکہ میرے ہاتھ خالی تھے اور ایک پاؤں میں بھی زنجیر تھی میں سمجھ گیا کہ آج خیر نہیں ہے بدخہ نیر ٹرک کے حوالے سے وہی بے مانے سوال پوچھنے شروع کر دیئے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کے غصے کو چار چاند لگ گئے اور وہ مجھے قتل کرنے پر آمادہ نظر آنے لگا لیکن اس موقع پر قدرت نے میری مدد کی ڈیرے سے باہر اسی ٹریکٹر ٹرولی کا شور سنائی دیا جو یہاں اکثر آتی جاتی رہتی تھی بدخہ جلدی سے باہر نکل گیا اور اس واقعے کے دس پندرہ منٹ بعد ہی وہ لوگ ڈیرہ چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے اس ٹرک کو ڈیرے کے کسی اندھیرے گوشے سے باہر نکالا گیا جسے ہم چند ماہ پہلے چٹے پول والی حویلی سے لے کر نکلے تھے ٹرک اب بالکل پہچانا نہیں جا رہا تھا اس کی باڈی، نمبر پلیٹ، رنگ و روپ سب کچھ بدل چکا تھا گنوں کے بجائے اب اس پر خوشک پیاس کی بوریاں لدی ہوئی تھی بوریوں کے درمیان میں تھوڑا سا خلا بھی رکھا گیا تھا مجھے باندھ کر اور موں میں کپڑا ٹھوس کر اس خلا میں ڈال دیا گیا ٹرک شام کے جھپیٹے میں فرید کوٹ سے روانہ ہوا وہ بغیر رکے ساری رات چلتا رہا اگلے روز دس بجے کے لگ بھگ اسے ایک ویران مقام پر روکا گیا یہاں ٹرک میں موجود افراد نے ہاتھ مودھ ہو کر کھانا وغیرہ کھایا میرے علاوہ یہ کل پانچ افراد تھے بدخہ ان میں شامل نہیں تھا میں نے اندازہ لگایا کہ ہم شمال سے جنوب کی طرف جا رہے ہیں یعنی ہمارا سفر جنوبی ہند کی طرف تھا اس روز دوپہر کے بعد ٹرک پھر روانہ ہوا اور بغیر رکے رات کے پچھلے پہر تک چلتا رہا یہ ایک بہت طویل اور سبر آسمان سفر تھا پیاس کی بھو میرے رگ رگ میں رج بس گئی تھی بوریوں کے درمیان مختصر خلا کے اندر ہی ایک آسن میں پڑے پڑے میرا بالائی دھڑ مفلور سا ہو گیا تھا اگلے روز شام پانچ بجے کے لگ بھگ ہم سکندر آباد شہر کے اندر پہنچے اس کا مطلب تھا کہ ہم حیدر آباد کے آس پاس بہنچ چکے ہیں ڈیرڑ دو گھنٹے ہمارا سفر مزید جاری رہا اب شام کے سائے گہری تاریکی میں بدل چکے تھے اسی آسنا میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی گاڑی مسلسل ہمارے پیچھے آ رہی ہے وہ اس گاڑی کا ہورن بار بار سنائی دیتا تھا وہ ٹرک کو اوورٹیک کرنا چاہ رہی تھی لیکن ٹرک ڈرائیور اسے راستہ نہیں دے رہا تھا تنگ سڑک پر یہ کشمکش چار پانچ میل تک جاری رہی پھر ٹرک نے گاڑی کو سائٹ دے ماری اس واقعے کے فوراں بعد گاڑی سے ٹرک پر فائرنگ شروع ہو گئی یہ خود کا رائفل کی فائرنگ تھی اور اس نے پورے ٹرک کو جھنجوڑ کر رکھ دیا ٹرک کچھے موتر کا رک گیا گاڑی بھی رک گئی اور اب دونوں اطراف سے اندہ دھن گولی چل رہی تھی جیسا کہ مجھے بات میں معلوم ہوا کہ یہ واقعہ بلکل اتفاقا پیش آیا تھا جو گاڑی ٹرک کے پیچھے آ رہی تھی وہ ایک اوپل کار تھی اس میں نواب شہریہ جنگ کے کارندے سوار تھے اور سینما دیکھ کر واپس آ رہے تھے انہوں نے اپنی ترنگ میں ٹرک سے آگے نکلنے کی کوشش کی ٹرک نے انہیں راستہ نہیں دیا نواب کے کارندے بھی زد میں آ گئے اور مسلسل کوشش کرنے لگے ٹرک والوں کے دل میں چور تھا انہوں نے سمجھا کہ کار والوں نے روکنا چاہ رہے ہیں اسی کشم کش میں کار کو ٹکر لگ گئی اور نواب کے کارندوں نے ٹرک پر فائر کھول دیا نواب کے کارندے پوری طرح مسلح تھے اور ویسے بھی ان کا اپنا علاقہ تھا انہوں نے ٹرک پر موجود افراد کو آڑے ہار دو لیا ایک کے سوا سب قرائے کے آدمی تھے اتنی سخمہ ضائمت کا مقابلہ کرنا پڑا تو بھاگ کھڑے ہوئے نواب کے کارندے ٹرک کو تھانے میں جمع کرانے لے گئے وہ اس بات سے قطع بے خبر تھے کہ پیاس کی بوریوں کے نیچے کیا قیامت چھپی ہوئی ہے تھانے دار نے کہا کہ یہ میرے علاقے کا کیس نہیں اور ٹرک کو جمع کرنے سے معذرت کر لی نواب کے کارندے ٹرک کو فاروق نگر نواب کی حویلی میں لے آئے یہاں ان پر انکشاف ہوا کہ پیاس کی بوریوں کے نیچے نہایت قیمتی سازو سامان سے بھرے سندوق ہیں ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں وہ پیاس کی بوریاں اتاری گئیں تو میں بھی برامد ہو گیا میرے ہاتھ پاؤں زنجیر میں جکڑے تھے اور موں میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا یہاں میں نے پہلی بار نواب شہریار جنگ اور نواب زادی شاہین کو دیکھا نواب کے کارندوں نے مجھے ایک الہدہ کمرے میں پہنچایا اور کئی گھنٹے پونچ گچ کی میں نے وہی کچھ بتایا جو اس سے پہلے شیرہ منگی اور بتخہ وغیرہ کو بتا چکا تھا میں نے کہا کہ یہ دفینہ اتفاقا ہمارے ہاتھ لگا تھا اور ہم غلطی سے انڈیا میں گھوسائے تھے میرے اس بیان پر نیندلی سے یقین کیا گیا نواب شہریار اور اس کے کارندے مجھ سے میرے ساتھیوں کے بارے میں استثفار کرتے رہے اخباری خبروں کے ذریعے انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ فرید کوٹ پہنچنے والے ٹرک میں تین افراد سوار تھے اگلے روز مجھے ایک زمین دوز مقام پر پہنچا دیا گیا یہ جگہ حویلی کے اندر ہی واقعی تھی اور بالکل کسی جیل سے مشابہ تھی یہاں باقاعدہ بیرکس بنی ہوئی تھی اور کالکوٹریہ تھی جیل ہی کی طرز پر یہاں باوردی پہردار گھومتے تھے جیل کا انچارج ایک قلی قطب نامی شخص تھا سفدر جس جیل کا ذکر کر رہا تھا میں اس کے واقعات اس رودات میں بیان کر چکا ہوں یہ پرائیوٹ جیل نواب شہریار کی ذاتی ملکیت تھی اور یہی پر میری قلی قطب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی سفدر نے بتایا مجھے علیدہ کمرے میں رکھا گیا اور عام قیدیوں کی نسبت مجھ سے بہتر سلوک ہوتا تھا ڈیر دو ہفتے جیل میں گزارنے کے بعد میں یہاں کی ماحول سے خاصا مانوس ہو گیا جیل کا ایک محافظ اسخر علی میرا دوست بن گیا میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں بیکار بیٹ بیٹ کر اکتا گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وقت گزاری کے لیے مجھے کچھ کتابیں مل جائیں اسخر نے کہا کہ کتابوں کا داخلہ یہاں ممنوع ہے بہرحال وہ میری لئے کوشش کر کے دیکھ لیتا ہے میں نے اسے کتابوں کی ایک چھوٹی سی لسٹ فرہام کر دی حویلی میں بڑا کتب خانہ موجود تھا اسخر علی نے کوئی چکر وکر جلایا اور میرے لئے کتابیں لانے کتب خانے پہنچ گیا اتفاقاً یہاں اسخر علی کے مطبیر نوابزادی شاہین سے ہو گئی وہ بھی متعلق شوقین تھی نوابزادی نے اسخر علی کے ہاتھ میں انگریزی فکشن کی کتابیں دیکھی تو حیران ہو گئی اس نے ان کتابوں کا جائزہ لیا وہ چار کتابیں تھی اور چاروں مشہور مصنفہ اگاثہ کرسٹی کی تھی نوابزادی نے اسخر علی سے پوچھا کہ وہ یہ کتابیں کس کے لئے لے جا رہا ہے اسخر علی پڑھا لکھا تھا لیکن اتنا بھی نہیں کہ ان کتابوں کے مطالعہ کا بہانہ بنا سکتا اس نے پہلے تو ادھر ادھر کی ہان کی پھر تسلیم کر لیا کہ وہ یہ کتابیں جیل میں موجود ہے قیدی کے لئے لے جا رہا ہے نوابزادی صاحبہ بھی اگاثہ کرسٹی اور ایلسٹر میکلین وغیرہ کو بڑے شوق سے پڑھتی تھی ان کے دل میں آئی کہ وہ بھی اس شخص کو دیکھیں جو ان کا قیدی بھی ہے اور ہمزاک بھی نواب فیملی کا کوئی بھی فرق جیل کا رکھ نہیں کرتا تھا لیکن نوابزادی کی بات اور تھی وہ انگلینڈ پلٹ سلانی لڑکی تھی اوپر سے باپ کی لادلی بیٹی بھی تھی جو اس کے دماغ میں سماتا تھا کر گزرتی تھی جب اس کے دماغ میں یہ آ گیا کہ وہ مجھ سے ملے گی تو بس پھر وہ دندناتی ہوئی جیل میں پہنچ گئی دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ازغر علی کے ساتھ ایک حسین و جمیل لڑکی بھی کھڑی ہے اس سے پہلے میں نے نوابزادی شاہین کو صرف ایک مرتبہ دیکھا تھا نوابزادی نے خود ہی اپنا تعرف کروایا اور پھر بے تکلفی سے کرسی پر بیٹھ گئی اس نے ازغر علی کے ہاتھ میں پکڑی کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ یہ کتابیں کیا میں نے ازغر سے مغوائی ہیں میں نے اس بات میں جواب دیا اس کے بعد ہم دونوں میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو ختم ہونے میں نہیں آیا دو تین گھنٹے میں ہم نے دنیا جہان کی باتیں کر لی اور یوں محسوس ہونے لگا کہ ہم گہرے دوست ہیں اور ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں نوابزادی ایک بے تکلف اور کھلے دل و دماغ کی لڑکی ہے اس کے ظاہر اور باطن میں بہت کم فرق ہے جو بات اس کے ذہن میں ہوتی ہے وہ بلا روک ٹوک زبان پر آ جاتی ہے پہلی ملاقات کے بعد ہر تیسرے چوتھے روز نوابزادی مجھ سے ملنے میری کوٹری میں آنے لگی ہم دروازے کھڑکیاں کھول کر بیٹھے رہتے اور دنیا کے ہر موضوع پر بلا تکان باتیں کرتے ہمارے درمیان بے تکلفی کا رشتہ قائم ہوا اور پھر یہ بے تکلفی دوستی میں ڈھل گئی لیکن اس دوستی میں مرد عورت والے لگاؤں کا بلکل تعلق نہیں تھا یہ بلکل ویسے ہی دوستی تھی جو دو مردوں یا دو عورتوں میں ہو سکتی ہے اور یہ بے لوس رشتہ اب تک قائم ہے میری قید کے دوران میں ہی نواب شہریار مرہوم اور ان کے بیٹے نواب فیروز میں چکپلے شروع ہو گئی تھی اس چپکلش کی بنیاد وہی پچے صندوق تھے جو میرے ساتھ ہی حیدر آباد پہنچے تھے نواب زادی کی جز دوبانی مجھے اس چپکلش کے اتار چڑھاؤں کی خبر ہوتی رہتی تھی پھر ایک روز نواب زادی نے مجھے بتایا کہ ان کے والد نے دفینے کے صندوق حویلی سے کسی اور جگہ منتقل کر دی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ نواب فیروز اس دورت کے لالچ میں بڑھ کر کوئی الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھے میں نے نواب زادی کو کریدنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس مقام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جہاں صندوق منتقل کیے گئے تھے اسی دوران میں حویلی میں حالات مزید خراب ہو گئے مجھے معلوم ہوا کہ اپنی بہو کے قتل کے بعد نواب شہریار آنان فانان بدل گئے ہیں انہوں نے داڑی رکھ لی ہے اور سوم سالات کی سختی سے پابندی کرنے لگے ہیں اس کایا پلٹ کے ساتھ ہی اپنے بیٹے سے ان کے اختلافات مزید سنگین ہو گئے تھے نواب صاحب جاتے تھے کہ ٹرک سے برامد ہونے والے صندوق حکومت ہندوستان کی تحویل میں دے دیے جائیں پھر ایک روز معلوم ہوا کہ نواب صاحب کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے وہ حویلی سے مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ گھات میں بیٹھے کچھ لوگوں نے زخمی کیا اور زبردستی اپنے ساتھ لے گئے جس روز یہ واقعہ ہوا اسی روز نواب زادی شاہین نے ایک محافظ کی مدد سے مجھے جل سے فرار کرا دیا نواب زادی نے میرے نام ایک خط بھی ٹائپ کیا تھا اس خط میں انہوں نے لکھا تھا حالات بہت سنگین ہیں خدا کرے میرے اندیشے غلط ہوں لیکن یہ بات خارجز امکان نہیں کہ پاپا جانی کو حویلی ہی کے کسی فرد نے اقوا کیا ہے اب بھائی فیروز ہر نیک و بد طریقے سے ان صندوقوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا جو پاپا جانی نے حویلی سے کہیں اور بھیجوا دیا ہیں ان صندوقوں کا سراخ لگانے کے لیے مشکوک افراد پر تشدد بھی کیا جا سکتا ہے این ممکن ہے کہ تم سے بھی باسپورس ہو کی جائے ان لوگوں کی باسپورس کا طریقہ بڑا وحشیانہ اور جان لیوہ ہوگا میں نہیں چاہتی کہ تم اس تشدد کی چکی میں پیسے جاؤ میں تمہیں جیل سے نکالنے کا انتظام کر رہی ہوں حامل حازہ رقہ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کرو میں جیل سے کیسے چھوٹا اور کیسے نواز کالونی کے سکارٹر میں پہنچا یہ ایک لمبی کہانی شاہ جان صاحب نواز کالونی کے سکارٹر میں پہنچنے سے پہلے مجھے دو تین ماہ تک ایک اور مکان میں محصول رہنا پڑا اس مکان نے مجھے نوابزادی ہی کے حکم سے محصول رکھا گیا تھا نوابزادی صاحبہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی منمانی کر کے باہر نکل آؤں اور نواب فیروز جنگ کے ہتھیں چڑ جاؤں انہوں نے میری حفاظت کی ذمہ داری تین مسلح فرات کے سپورٹ کی تھی یہ تینوں ریٹائرٹ فوجی تھے اور بے حد سخت کیر انہوں نے مجھے باقاعدہ ہتھکڑی لگا کر ایک کوٹھری میں بند کر رکھا تھا اپنی طرف سے نوابزادی صاحبہ نے میری بہتری کی تھی لیکن یہ بہتری میری جان کو آ چکی تھی میں اس قید تنہائی سے نکلنا چاہتا تھا لیکن نوابزادی صاحبہ کا کہیں کوئی عطا پتہ نہیں تھا مجھے بتایا جاتا تھا کہ وہ واپس انگلینڈ جا چکی ہیں ان کی نئی ہدایت کے بغیر میرے محافظ مجھے چھوڑنے پر تیار نہیں تھے میں مرنے کی حد تک مایوس ہو چکا تھا مگر پھر چند ماہ پہلے میری رہائی کا پروانہ آ گیا اور میرے محافظوں نے مجھے آزاد کر کے اس کورٹر میں پہنچا دیا اس کورٹر میں فون لائن موجود ہے نوابزادی صاحبہ نے ایک فون کال کے ذریعے مجھے بتایا کہ وہ انگلینڈ میں نہیں بلکہ یہیں ہیدراباد کے نوابے موجود ہیں انہوں نے مجھے اپنا مکمل ایڈرس بھی فرہام کیا اور یوں میں نوابزادی سے ملنے وجہ پہنچا وہاں پر میری ملاقات عجیب الخلقت بخشو اور اس کی والدہ سے بھی ہوئی مجھے ان تمام حالات سے آگاہی ہوئی جن میں نوابزادی شاہین یہاں پہنچی تھی اور رہی تھی ہیدراباد کے اس کورٹر سے ماسی آئیشہ کے باغ تک کا سفر بہت طویل اور کٹھن تھا اور اس سفر کے دوران میں پکڑے جانے کا خدشہ بھی تھا بہرال میں پچھلے دیر ماہ میں پانچھے دفعہ یہ سفر اختیار کر چکا ہوں تیخانے سے بخشو کی گمشدگی والا واقعہ میرے علم میں ہے اسی دوران میں ایک بار فرید کورٹ بھی گیا ہوں اور آپ کا خوش لگانے کی ناکام جدو جہد کی ہے فرید کورٹی سے میں نے بارڈر پار کر کے پاکستان جانے کی کوشش بھی کی یہ کوشش بہت سنگین ثابت ہوئی میرے ساتھ دو افراد بھی تھے بی ایس ایف آروں نے ہم پر فائرنگ کر دی میرا ایک ساتھی زخمی ہو کر گر پڑا اور ہم دو افراد بمشکل جان بچانے میں کامیاب ہوئے اب میں نے ایک فرضی نام سے پاسپورٹ وغیرہ بنوایا ہے میرا ارادہ تھا کہ کل یا پرسو ویزے کے لیے دہلی جانے کی ویزے کے لیے کوشش کرنے دہلی جاؤں گا اس دوران میں میں لاہور ٹیلی فون کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا ہوں لیکن اس حوالے سے بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی میں آپ سب لوگوں کے بارے میں بہت فکرمند تھا مجھے معلوم تھا کہ فرید کورٹ اور ہیدر آباد میں گمشدر ٹرک کے حوالے سے بہت زنگامہ آرائی ہوئی ہے اور درجنوں افراد مارے جا چکے ہیں اپنی رودات ختم کر کے سبدر خاموش نظر آنے لگا اب اس کی آنکھوں میں سوالات کی بھرمار نظر آ رہی تھی لیکن میرے سوالات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے میں نے کہا سفدر رات تم میرے لیے سچمچ رحمت کا فرشتہ بن کر آئے دھوئے کی وجہ سے میرا دم گھڑ چکا تھا شاید میں وہیں چکرا کر گر پڑتا جب تم دروازہ توڑ کر اندر گھسے تو میں یہی سمجھا کہ سادر لباس میں کوئی پولس والا ہے میں تم پر حملہ آور ہونے ہی والا تھا کہ تمہاری آواز میرے کانوں میں پڑ گئی کیا تمہیں معلوم تھا کہ اس کمرے میں میں ہوں وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکر آیا تو اس کی خوبصورت بتیسی چمک اٹھی سگرٹ کا گہرہ کش لے کر وہ بولا بات دراصل یہاں شاہ جہان صاحب کہ میں نے آپ کو اسی وقت دیکھ لیا تھا جب آپ بخشو کو تانگے میں لات کر باغ لے کر آئے تھے آپ کے ساتھ دو افراد اور بھی تھے ایک تو وہی ملنگ نمہ شخص تھا جیسے میں نے بعد میں کھڑکی سے کود کر فرار ہوتے دیکھا دوسرا شاید کوچوان تھا میں اس وقت پیدل باغ کی طرف آ رہا تھا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میری گاڑی کھیت میں بھسی ہوئی تھی میں توفانی بارش میں قریباً ڈیڑھ مل پیدل چل کر باغ تک پہنچا تھا ابھی میں باغ میں داخل نہیں ہوا تھا کہ میری نگاہ تانگے پر پڑ گئی اس وقت میں آپ کو بالکل نہیں پہچان سکا تھا لیکن جب آپ لوگ زخمی بخشو کو تانگے سے اتار رہے تھے تو میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا اور آپ کی آواز بھی پہچان لی تھی آپ کی موجودگی نے میرے چودہ طبق روشن کر دیئے میں آپ کو کئی ماہ بعد دیکھ رہا تھا میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس توفانی رات میں ماسی آئیشہ کے باغ میں آپ سے ملاقات ہو جائے گی میں دوڑ کر آپ کے سامنے آ جانا چاہتا تھا لیکن مسلحت کا تغازہ تھا کہ صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لے لوں مجھے کچھ پروسرار سا لگ رہا تھا معلوم نہیں کہ آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں اور گمشدہ بخشو آپ سب کے درمین کیسے نظر آ رہا ہے میں کافی دیر تک باغ کے اردگرد ٹہلتا رہا اور اپنا لاحی عمل سوچتا رہا اسی دوران میری نگا اس ملنگ نمہ شخص پر جا پڑی جس کا نام آپ سائی آلی بتا رہے ہیں وہ بڑی تیزی سے شلتا ہوا درختوں میں اوچھل ہو گیا اور پھر پانچ دس منٹ بعد ہی کو واپس بھی آ گیا اس کی واپسی کے ساتھ ہی مجھے پولس کی گاڑیوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی